بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو فرینز آپ کو بتاتا چلوں گا جیسا کہ آپ کو بتا ہے کہ لوگ افغانستان مالدیب نپال برین وغیرہ سے جا رہے تھے تو وہاں پر بھی آپ کو بتا ہے کہ جیسا کہ امان کے فلائٹس بند ہوئیں تو اس وقت جو عام راستہ تھا سب سے سستہ ترین راستہ تھا جس کو لوگ استعمال کر کے سودی عرب کافی لوگ پہنچے ہیں اور پہنچ رہے تھے اور راستے میں ہیں ابھی کافی لوگ تو وہ کون سا راستہ ہے وہ راستہ بھی بند ہو چکا ہے یعنی جو افغانستان کے تھروں لوگ جاتے تھے یعنی جو لوگ بائی روڈ جاتے تھے تو بائی روڈ انہیں نے یہ راستہ بند کر دیا ہے بند کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جب بائی روڈ جائیں گے افغانستان میں وہاں پر آپ چوتھ اندیم کرنٹائن رہنے کے بعد جب آپ بورڈنگ پاس کرنے کے لیے ائرپورٹ پر جائیں گے وہاں سے آپ کی بورڈنگ پاس نہیں ہوگی اس لیے لہٰذا آپ نے اب جو جانا ہے اسلام آباد سے ویزا لگوا کے ائر لائن کے تھروں جانا ہے جب آپ ائر لائن کے تھروں جائیں گے تو تب بھی آپ کی وہاں سے اسلام آباد سے بورڈنگ پاس ہوگی تو تب اس سے علاوہ آپ نہیں سعودی عرب جا سکتے تو دوسری بات اگر فلائٹس کے حوالے سے تو جو سترہ مئی سے فلائٹس اوپن ہو رہی ہیں تو جو علات ابھی بنے ہوئے یہ تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن ابھی کافی پندرہ سونہ ستنہ دن ہیں تو ان میں جو بھی فیصلہ ہوگا تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا فلائٹس کے حوالے سے پلیز ویڈیو کو لائک کرتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تینکس اور بچ